السلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کا یوٹیوب چینل ڈسٹ اپ سائٹ میں موبائل میں نہیں اوپن ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ میں یوٹیوب کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ میرا یوٹیوب ڈسٹ اپ سائٹ یعنی لپٹاب کی طرح یا پی سی کی طرح اوپن نہیں ہو رہا ہے اب مسئلہ کیا ہے میں آپ کو سورہ پروسیزر بتاتا ہوں یہاں پر میں یوٹیوب اوپن کرتا ہوں لیکن وہ ایپ میں جا کر اوپن ہوتا ہے تو میں یہاں پر آپ کو ایک سیٹنگ بتاؤں گا وہ سیٹنگ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے موبائل کے سیٹنگ میں جانا ہے موبائل کے سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایپس این نوٹیفکیشن کو سرچ کرنا ہے تو ایپس این نوٹیفکیشن میں آپ جائیں اگر آپ کے پاس ایپ منیجمنٹ کاپشن نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ایپ این نوٹیفکیشن وہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایپ لسٹ میں جانا ہے ایپ لسٹ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ نے یوٹیوب سرچ کرنا ہے اس کو سکرول ڈاؤن کر لیں یہاں پر آپ نے یوٹیوب سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد آپ نے یوٹیوب پر کلک کرنا ہے آپ نے اس لاسٹ والی اپشن پر کلک کرنا ہے اوپن بائی ڈیفالٹ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر اوپن سپورٹ لنک اس پر آپ نے ٹیپ کرنا ہے یہاں پر ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر تین اپشن نظر آ رہے ہیں آپ کو اوپن اندس ایپ آلویز آسک ڈو نٹ اوپن اندس ایپ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ترڑ والے اپشن کو سلک کرنا ہے سلک کرنے کے بعد اب یہ میرا یوٹیوب ایپ میں اوپن نہیں ہوگا اب میرا یوٹیوب کروم میں بائی ڈیفالڈ دسٹ اپ سیٹ پر اوپن ہوگا تو میں آپ کو گوگل پر جا کر دکھاتا ہوں کہ وہ واقعی اوپن ہو رہے ہیں کہ نہیں تو میں یہاں پر کروم کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یوٹیوب لکھتا ہوں www.youtube.com تو یہ لکھنے کے بعد یہاں پر میں اس کو یہاں پر یوٹیوب.com میں لکھتا ہوں یہاں سے ڈسٹ اپ سیٹ کو انیبل کر لیتا ہوں جوانا یہ انیبل کرنے کے بعد یہاں پر پہلے والی لنک پر کلک کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یوٹیوب ڈسٹ اپ یعنی لپ ٹاپ یا پی سی کی طرح اوپن ہو گیا ہے اس طرح سے آپ یہ مسئلہ حال کر سکتے ہیں